امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ آج فراز بھائی کے رشتے کے لئے لوگ آئیں گے لیکن آپ نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی بھی نہ کپڑے چینج کی ہیں نہ گھر میں کوئی صفائیوں کا شور ہے میں نے خود منع کر دیا تھا کہ ماتا ہے اور میں نے یہ بھی اسے کہہ دیا ہے کہ ابھی کچھ عرصے کے لئے ہمیں مزید کوئی رشتہ نہ دکھا ہے اس مسئلے کو بعد میں دیکھیں کیوں امی آپ نے تو خالہ کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا کہ بس کسی طرح فراز بھائی کا رشتہ ہو جو اور اب اتنے عرصے کے لئے ٹال رہی ہیں آئیمہ میرا خیال ہے ماہیر کی بات بلکل ٹھیک ہے پہلے بھی میں نے بہت جلد بازی میں اور بے وکوفی میں فراز کی شادی کر دی بھاگم گھا گئی اس وقت مجھے یہ ڈر تھا اچھا کماتا ہے خود مختار ہے ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی سے شادی بیع کر لیں اور آنے والی ہم سب کو ایک کونے میں بٹھا دیں ہمیں کیا وہ اس نے کونے میں بٹھانا تھا اس نے تو فراز کوئی گھاس نہیں ڈالی ہم کس گنتی میں تھے لیکن ابھی ان حالات میں شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے ایسا نہ ماہیر ابھی پڑھ رہا ہے اس کی لاکھوں کی فیس ہے وہ بھی تو فراز بھرے گا پھر تمہاری شادی کرنی ہے اگر ان حالات میں میں اس کی شادی کر دوں اور آنے والی اس کی کمائی پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو امی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس خوف سے فراز بھائی کی شادی نہیں کریں گی یہ تو زیادتی ہے فراز بھائی کے ساتھ ہرے نہیں نہیں کوئی زیادتی نہیں ہے فراز اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے والی اور پھر وہ خود بھی تو منہ کرتا ہے میرے سر پہ کونسا شوہر بیٹھا ہے جو اس گھر کی آپ سب کی ذمہ داریاں اٹھا ہے ایک بیٹا ہی تو ہے جو اپنا پیٹ تن کاٹ کے اس قابل بنایا ہے اب جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر وہ تو پوری کریں تب کر دوں گی اس کی شادی تب تک اللہ خیر کرے ماہیر بھی بن جائے گا کسی گھام کا ہون پہ کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرسے اگر یہ ہی آپ کو مناسب لگتا ہے تو یہ ہی کر دیں چھے یہ دیکھو ان میں نظر مارو صاف کرو ان کو اچھی طرح سے اور پھر بھگو دینا کچھن میں میں نماز پڑھ لوں پھر آکے بناتیوں اچھی طرح ساف کرنا